بسم اللہ الرحمن الرحیم جی آج فوڈ اس ایم آر میں ہم بنا رہے ہیں مک سبزی جس کے لئے ہم نے یہاں پر لی ہے ایک کلو گاجر جس کو ہم نے باریک کٹ کر لیا ہے اس طرح سے اور ہم نے مٹر لیا ہے ایک کپ اور ایک کپ ہی ہم نے آلو لیا ہے آلو ہم نے اس سائز میں کٹ کی ہے آپ کو جیسا سائز پسند ہو آپ اس سائز میں اس کو کٹ کر سکتے ہیں یہ تقریباً دو میڈیم سائز کے آلو ہیں یہاں پر ہم نے ون میڈیم سائز کا جو ہے انین لیا ہے اور ون میڈیم سائز کا ہم نے ٹماٹر لیا ہے اور دو سبس مرچے لیا ہے جن کو ہم نے رفلی کٹ کر لیا ہے اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنی کوکنگ کا پروسس یہ مک سبزی ہم بنا رہے ہیں مٹی کے ایک پوٹ میں یہ مٹی کی ہانڈی اس میں جو بھی کھانا بنائے وہ بہت ہی مزے کا بن کر تیار ہوتا ہے اور ہیلدی ہوتا ہے سب سے پہلے ہم اس میں ایڈ کریں گے تقریباً ہاف کپ کے قریب کوکنگ آئل کوکنگ آئل آپ اپنی مرضی کے مطابق کم یا زیادہ ڈال سکتے ہیں اس کے بعد ہم چولا آن کریں گے کیونکہ یہ مٹی کا پوٹ ہے اس لئے اس کو گرم ہونے میں تھوڑا ٹائم زیادہ لگتا ہے دوسرے بردروں کی نصف آئل یہاں پر ہمارا ہو چکا ہے گرم اب ہم اس میں ایک ویڈیم سائز کی پیاز جو ہم نے کٹ کی تھی وہ ڈالیں گے اور اس کو ہم کریں گے یہاں پر لائٹ براؤن بس ہلکی سی یہ گلابی ہو جائے پھر ہم اس میں لہسین ادھر کا پیسٹ ڈالیں گے یہاں پر پیاز ہمارا لائٹ براؤن ہو چکا ہے یہ ککنگ آئل جو ہے اس میں تھوڑے بابلز بن رہے ہیں جھاک سی بن رہی ہے بائی میسٹیک کسی بچے نے شاید ککنگ آئل میں انڈا فرائی کیا ہوا ککنگ آئل جو ہے وہ ایڈ کر دیا جس کی وجہ سے دیکھیں کیسے جھاک بن رہی ہے اگر ہم کوئی انڈا فرائی کرتے ہیں اور جو ککنگ آئل بچ جاتا ہے وہ واپس ہم اس کو یوز کریں تو ایسے جھاک بننا شروع ہو جاتی ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے لیسن ادھرک کا پیسٹ تقریباً ون ٹیبل سپون ہم اس میں لیسن ادھرک کا پیسٹ ایڈ کریں گے یہ دیکھیں کیسے جھاک بن رہی ہے پہلے مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیوں بن رہی ہے پتہ چلا کہ انڈا فرائی کیا تھا تھوڑا سا کوپنگ آئل اس کا بچ کیا تھا وہ بھی اسی جار کے اندر ایڈ کر دیا کسی نے انڈے کا اگر کوئی بھی بچا ہوا کوکنگ آئل آپ یوز کریں گے تو اس کی ایسے ہی جھاک بن رہی ہے اب ہم اس کو اس وقت تک پکائیں گے جب تک کہ کوکنگ یہ جو ہمارا لیسن ادھرک کا پیسٹ ہے یہ اچھی طرح سے پاک نہ جائے اگر یہ کچھا رہ جائے تو ٹیسٹ کھانے کا اچھا نہیں آتا اس کو دو سے تین منٹ تک ہم اس کو بھونیں گے اس میں پھر ہم اس میں ایڈ کریں گے ٹماتر سبس مرچیں اور اپنے تمام سپائسز لیسن ادھرک کا پیسٹ جو ہے وہ ہمارا بھون چکا ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ایک میڈیم سائز کا ٹماتر اور دو عدد سبس مرچیں اور ساتھ ہی اس میں ہم تمام سپائسز ایڈ کر دیں گے بہت سیمپل سے سپائسز ہم اس میں ایڈ کریں گے کوئی بہت زیادہ سپائسز ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ سبزی جتنی سادہ ہو اتنی ہی مزے کی اور صحت مند بن کر کیار ہوتی ہے یہاں ہم اس میں ایڈ کر رہے ہیں تقریباً ہاف ٹیبل سپون کے قریب سرخ مرچ پسی ہوئی ہے اور ہاف ٹیبل سپون کے قریب ہم اس میں ایڈ کر رہے ہیں نمک اور ہلتی ایڈ کر رہے ہیں ہم اس میں ہاف ٹی سپون بس یہ تین سپائسز ہم اس میں ڈالیں گے اور اس کی کریں گے اچھے سے بھنائی اس کے بعد ہم اس کے اندر یہ جو گاجویں ہیں مٹر ہیں آلو ہیں وہ مکس کر کے ان کی پانچ منٹ تک بھنائی کریں گے اور پھر اس کو ہلکے سے فلیم پر پکنے کے لئے رکھ دیں گے اور ہماری سبزی ہو جائے گی تیار یہ جھاگ جو ہے اس کی وجہ سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہ ٹیسٹ میں کوئی بھی ڈیفرنس نہیں لے کے آتی بس یہ انڈے والا کوکنگ آئل ہے جس کی وجہ سے جھاگ آ رہی ہے مجھے پتہ نہیں چلا کہ اس کے اندر انڈے والا کوکنگ آئل مکس ہے سالہ ہمارا جلینا اس کی ہم تھوڑا سا اس میں پانی اٹھ کریں گے تاکہ اس کی بھنائی بیٹھے سے ہو جائے اور یہ نیتے بھی نہ لگے مٹی کا برطن بہت زیادہ گرم ہو جاتا ہے اور کافی دیر تک گرم رہتا ہے جلدی ٹھنڈا نہیں ہوتا آپ دولہ بندی کر دینا پھر بھی اس میں اُبالاتے رہتے ہیں اسے اس کو کوشش کرنی چاہیے کہ جب آپ مٹی کے برطن میں کوئی چیز بنائیں تو سلو فلیل پر بنائیں بہت ہائی نہ کریں یہاں ہمارا مسالہ بھون کر ہو چکا ہے تیار اس نے آئیل چھوڑ دیا ہے اب ہم اس میں تمام جو ہماری ویجیٹیبلز ہیں وہ اٹھ کریں گے جس میں ہمارے پاس ہے ون کیجی گادر جس کو ہم نے باری باری کٹ کر لیا ہے ایک کپ ہمارے پاس مٹر ہیں اور دو میڈیم سائز کے آلو ہیں ان تمام ویجیٹیبلز کو ہم پانچ منٹ تک اچھے سے بنائیں کریں گے اور اس کے بعد ہم اس میں تقریباً ایک کپ پانی ڈال کے اس کو میڈیم تو لو فلیم پر پکنے کے لئے رکھیں گے اور اس کو اس وقت تک پکائیں گے یہاں تک کہ ہماری تمام ویجیٹیبلز جو ہیں وہ گل جائیں اور پکڑ تیار ہو جائیں جو گرم سالہ اور سوکا دھنیا ہے وہ ہم اینڈ پہ یوز کریں گے ہم پانچ منٹ تک اس کی بھونائی کریں گے تاکہ جو ہمارے آلو ہیں اور مٹر ہیں وہ اچھے طریقے سے بھون جائیں اچھا اگر آپ کو جلدی ہو اور آسانی سے پکانا چاہتے ہوں تو آپ کو مسالہ بھونے کی ضرورت نہیں ہے آپ ان تمام سبزیوں کو لہسن پیاز، اڈرک ٹوماٹر، نمک، میرچ، کوکنگ آئل اور ایک کپ پانی ڈال کے، ڈھک کے سلو فلیم پر رکھ دیں پھر بھی یہ بہت مزے کی بن کر تیار ہو جاتی ہیں یہاں پر سبزیوں کی بھونائی ہوتے ہوئے تقریباً پانچ منٹ ہو چکے ہیں ان کی بھونائی اچھے سے ہو چکی ہے آئل انہوں نے چھوڑ دیا ہے اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ایک کپ ووٹر ایک کپ کے قریب یہاں پر پانی ایڈ کیا ہے اس کے اندر ہم نے چمچ ہلایا اور اس کے اوپر دے دیں گے اب ہم لٹ اور فلیم کر دیں گے ہم میڈیم ٹو لو اور اس کو ہم پکنے دیں گے تب تک جب تک کہ ہماری ویجٹیبلز جو ہیں وہ پک نہ جائیں اچھے طریقے سے گل نہ جائے اور آئل نہ چھوڑ دیں جب تک یہ پکتی ہیں اس کے بعد ہم آپ سے ملتے ہیں ہم اپنی سبزی کو اب چیک کرتے ہیں جی سبزی ہماری آلماسٹ پک چکی ہے اب اس سٹیج پر آکر ہم اس میں ایڈ کریں گے ہاف ٹی سپون کے قریب پسا ہوا گھرم سالا اور ہاف ٹی سپون کے قریب ہم اس میں ڈالیں گے سوکھا دھنیا پسا ہوا اور ساتھی ہم ایڈ کر دیں گے اس میں ہرا دھنیا اور اس کو اچھے سے کریں گے ہم مکس بہت ہی کلر فول اور بہت ہی مزے کی بن کر تیار ہوئی ہے یہ ہماری مکس سبزی اب ہم اس کو دو چار منٹ کے لئے دم پر رکھیں گے تاکہ یہ تمام سپائسز جو بھی ہم نے ایڈتی ہیں وہ بھی اکچان ہو جائیں پھر ہم اس کو ریش آؤٹ کرتے ہیں یہاں پر چولا کر دیا ہے ہم نے بند لیکن پھر بھی دیکھیں اس میں بوائل آ رہے ہیں یہ پک رہی ہے مٹی کی ہانڈی جو ہے وہ جلدی تھڈی نہیں ہوتی اس میں آپ چولا بند بھی کر دیں تو کچھ دیر تک یہ اس میں کھانا جو ہے وہ پکتا رہتا ہے اب ہم اس کو ریش آؤٹ کر رہے ہیں موسیقی 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 موسیقی